انچاس سال مغلیہ سلطنت کے تخت پر شان و شوکت اور جاہو جلال سے حکومت کرنے والے عالمگیر اورنگزیب کی بالآخر اٹھاسی سال کی عمر میں تین مارچ ستنہ سو ستنہ کو موت واقع ہو گئی بلا شبہ اورنگزیب نے اپنے پچاس سالہ دور حکومت میں مغلیہ سلطنت کو ایک نیا عروج اور دوام بکشا مگر اس کی موت کے ساتھ ہی مغلیہ سلطنت کا جاہو جلال اور اس کی شان و شوکت سب خاک میں مل کر رہ گئے اورنگزیب نے جتنی مضبوط اور وسیع سلطنت اپنی اولاد کیلئے چھوڑی تھی شاید وہ اس کو چلانے اور سنبھالنے کے اہل نہ تھے اور جتنی تیزی سے اورنگزیب نے مغلیہ سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کیا اتنی ہی تیزی سے اورنگزیب کے بعد مغلیہ سلطنت کی سرحدیں چھوٹی ہوتی چلی گئی اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ مغلیہ سلطنت کی سرحدیں صرف دلی تک محدود ہو کر رہ گئی اورنگزیب نے اپنی بوت کے وقت اپنے کسی بھی بیٹے کو سلطنت کے تخت کے لیے جانشین مقرر نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اب اس کے تینوں بیٹوں میں ایک نئی تخت کی جنگ شروع ہونے کے قریب تھی اورنگزیب کی موت کے بعد اس کے پانچ بیٹوں میں سے صرف تین ہی زندہ تھے جن میں سب سے بڑے بیٹے کا نام شہزادہ معظم تھا جس کے بعد شہزادہ آزم اور اس کے بعد شہزادہ کام بخش سب سے پہلے بات کرتے ہیں اورنگزیب کے سب سے بڑے بیٹے شہزادہ معظم کے بارے میں شہزادہ معظم کے پیدائش چار اکتوبر سولہ سو تریالیس کو برہانپور میں شاہ جہان کے دور حکومت میں ہو اس کی والدہ کا نام نواب بائی تھا سولہ سو تریپن میں محض دس سال کی عمر میں شاہ جہان نے اپنے پوتے معظم کو لاہور کا وزیر مقرر کر دیا جس عہدے پر یہ چھ سال تائنات رہا اپنے والد کے دور حکومت میں سولہ سو تریسٹھ میں شہزادہ معظم کو دکن کا گورنر مقرر کیا گیا اسی دوران شیوہ جی نے مغل دکن کے دار الحکومت اور انگاباد اور اس کے مضافات پر حملے کرنا شروع کر دیا مگر چھوٹی عمر اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے شہزادہ معظم ان حملوں کو نہ روک سکا جس پر موشتعل ہو کر اور انگزیب نے اپنے سب سے قابل ترین کمانڈر راجہ جے سنگھ کو شیوہ جی کو شکست دینے کیلئے بھیجا سن سونہ سو ستاسٹھ میں راجہ جے سنگھ کے ہاتھ شیوہ جی کی شکست ہوئی اور سونہ سو ستاسٹھ میں ہی دوبارہ شہزادہ معظم کو دکن کا گورنر مقرر کر دیا گیا جبکہ جسون سنگھ کو اس کا وزیر مقرر کیا گیا سونہ سو ستر میں شہزادہ معظم نے مغل تخت حاصل کرنے کے لیے اپنے والد اور انگزیب کے خلاف بغاوت کر دی ممکن ہے کہ یہ بغاوت مرہٹوں کے اکسانے پر کی گئی ہو مگر اور انگزیب کی فوجوں کی جانب سے اس بغاوت کو بڑی ہی آسانی سے ناکام بنا دیا اس بغاوت کے بعد معظم کو مغل دربار میں پیش کیا گیا جہاں عالمگیر نے اس کو معاف تو کر دیا مگر اگلے کئی سالوں تک اس کو اپنے زیرے نگرانی رکھا سونہ سو اسی میں جب عالمگیر راجپوت بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف تھا تو اس کے بیٹے معظم نے دوبارہ اس کے خلاف بغاوت کر دی مگر معظم کی بدقسمتی کہ اس بغاوت کو بھی ناکام بنا دیا گیا اور دوبارہ معظم کو مغل دربار میں پیش کیا گیا اور اور انگزیب کی طرف سے دوبارہ اپنے بیٹے معظم کو معاف کر دیا گیا سولہ سو اکیاسی میں اور انگزیب کے ایک اور بیٹے شہزادہ اکبر نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اس بغاوت کو کچلنے کے لیے شہزادہ معظم کو دھکن بھیجا گیا اس نے بغاوت تو کچل دی مگر اپنے بھائی کو گرفتار کرنے میں ناکام رہا اور انگزیب نے معظم کو حکم دیا کہ وہ کونکن کے علاقے کی طرف جائے تاکہ اپنے بھائی اکبر کو ملک سے فرار ہونے سے روک سکے لیکن معظم دوبارہ مقررہ حدف کو حاصل کرنے میں ناکام رہا اس کے باوجود اور انگزیب اب بھی اپنے بیٹے کو ذمہ داریاں سومتا رہا اس کی وجہ یہ تھی کہ معظم کی جانب سے ہونے والی تمام غلطیوں اور انگزیب اس کی نا اہلی سمجھتا رہا کہ وہ تجربہ کار نہیں ہیں اسی لیے وہ ایسے اقدامات کرتا ہے سونہ سو ستاسی میں اور انگزیب نے معظم کو گولکنڈا کی سلطنت کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا کیونکہ گولکنڈا کے سلطان ابو الحسن نے مغلیہ سلطنت کو خراج دینے سے انکار کر دیا مگر اس دوران اور انگزیب کے جاسوس معظم پر کڑی نظر رکھے ہوئے اور چند ہی دنوں کے اندر معظم اور ابو الحسن کے درمیان غداری کے پیغامات کا تبادلہ ہوتا یہ تمام چیزیں شہنشاہ کے جاسوسوں نے پکڑ لی اور تمام ماجرہ شہنشاہ کے سامنے پیش کر دیا یہ وہ چیز تھی جس کو معظم کی نا اہلی نہیں سمجھا جا سکتا تھا بلکہ یہ واضح طور پر سلطنت مغلیہ کے خلاف غداری تھی اور اس غداری کے جرم میں اور انگزیب کے حکم پر معظم اور اس کے بیٹوں کو قید کر لیا گیا اور اس کے قریبی ساتھیوں کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی معظم کے خاندان کے باقی افراد جیسے اس کی بیگمات اس کی بیٹیاں اور اس کے وہ بیٹے جو بغاوت میں اس کے ساتھ شریک نہیں تھے ان کو دلی سے دور بھیج دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی حکم جاری کیا گیا کہ معظم چھ ماہ تک اپنے ناخون یا بال نہیں کار سکتا اسے اچھا کھانا یا تھنڈا پانی دینے سے منع کر دیا گیا اس کے بعد اسے کسی سے بھی ملنے کے لیے سب سے پہلے شہنشاہ سے اجازت لینی پڑتی تھی سولہ سو چورانوے میں اورنگزیب نے معظم کو معاف کر دیا اور اس کے خاندان کو دوبارہ یکجا کرنے کی اجازت دے دی مگر ساتھ ہی اپنے کچھ اہلکار اور جاسوس اس کے حرم میں مقرر کر دیئے جو مسلسل معظم پر نظر رکھتے تھے اس کے ساتھ ہی معظم اور اس کے خاندان کو دکن سے شمالی ہندوستان منتقل ہونے کو حکم دے دیا گیا اور اورنگزیب کے بقیہ دور حکومت میں دکن میں کسی بھی فوجی مہم کی قیادت کرنے سے معظم کو منع کر دیا گیا اب بات کرتے ہیں اورنگزیب کے دوسرے بیٹے شہزادہ آزم کی شہزادہ آدم کا پورا نام کتب الدین محمد آزم تھا جس کے پیدائش 28 جون سن 1653 کو برحان پور میں شاہ جہان کے دور حکومت میں ہوئی آزم کی والدہ کا نام دیلیرس بانو بیگم تھا جس کا تعلق ایران کے مشہور شاہی خاندان صفوی خاندان سے تھا اور یہ اس خاندان کی شہزادی تھی جس کی وجہ سے شہزادہ آزم اپنے والد کی طرف سے تیموری جبکہ اپنی والدہ کی طرف سے صفوی خاندان کا تھا جس پر اس کو بے حد فخر تھا آزم اپنی جوانی کی عمر میں اپنی صلحیت اور بہادری کی وجہ سے اورنگزیب کی نظروں میں باقی تمام اولاد کے نسبت بہت ممتاز تھا شہزادہ آزم نے اپنی زندگی میں کل چار شادیاں کی اس کی پہلی شادی تیرہ مئے سولہ سو ارسٹ کو راجہ دیہوج سنگھ کی بیٹی سے ہوئی یہ ایک سیاسی نویت کی شادی تھی اس کی دوسری شادی تیرہ جنوری سولہ سو انتر کو اپنی کزن شہزادہ جہنزیب بانو بیگم سے ہوئی جو کہ دارہ شکو کی بیٹی تھی آزم کی تیسری شادی اورنگزیب کے مامو شاہستہ خان کی بیٹی سے ہوئی جس کا نام رحمت بانو تھا آزم کی چوتھی شادی بھی ایک سیاسی نویت کی شادی تھی یہ شادی سولہ سو اکیاسی میں بیجاپور کے شاہی خاندان کے فرما روا علی عادل شاہ دوم کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی سوائے اپنے مرہوم چچا دارہ شکو کی بیٹی کے ساتھ کی جانے والی شادی کے علاوہ شہزادہ آزم کی باقی تینوں شادیاں سیاسی نویت کی تھی تاکہ سلطنت مغلیہ کو مضبوط کیا جا سکے اور اگر کل تخت کے لیے لڑائی کی جاتی ہے تو اس کے لیے آزم کو بھرپور حمایت فرہام کی جا سکے سولہ سو پچھے آسی میں اور انزیب نے اپنے بیٹے آزم شاہ کو تقریباً پچاس ہزار سپاہیوں کی فوج کے ساتھ بیجاپور قلعہ پر قبضہ کرنے اور وہاں کے حکمران سکندر آدل شاہ کو شکست دینے کے لیے روانہ کیا جس نے مغلیہ سلطنت کی جاگیر بننے سے انکار کر دیا تھا مگر دونوں جانب سے توپوں کے بے درخ استعمال کی وجہ سے آزم شاہ کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی اور بالآخر چار سپتمبر سولہ سو چھاسی کو خود اور انزیب کو بیجاپور جانا پڑا اور آٹھ دن کے محاصرے کے بعد بالآخر مغلوں کو فتح نصیب دی سولہ سو اناسی سے لے سترہ سو ایک تک شہزادہ آزم برار سوا مالوہ اور بنگال کا صوبے دار بھی رہا اسی دوران اس نے کام روپ کے علاقے پر کامیابی سے قبضہ کر دی جس کے بعد وہ سترہ سو ایک سے لے کر سترہ سو چھے تک گجرات کا گورنر بھی رہا اور انزیب کے سب سے چھوٹے بیٹے شہزادہ کام بخش کے بارے میں تاریخ خاموش ہے کہ اس نے اپنی دوجوانی اور شہزادے کی زندگی کیسی بھی مگر اس کی پیدائش سات مارچ سن سولہ سو ستا سٹھ کو ڈلی میں ہوئی شہزادہ کام بخش نے اپنی زندگی میں قل تین شادی ہیں عالمگیر اپنے کسی بھی بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا اور صرف ایک ہی وسیعت کی کہ میرے بعد اس سلطنت کو آپس میں تقسیم کر لینا جس کے بعد شہزادہ معظم شہزادہ آزم اور شہزادہ کام بخش تینوں کی تخت کے لیے آپس میں ایک خونی جنگ ہوئی شہزادہ آزم نے خود کو احمد نگر میں مغلیہ سلطنت کا سلطان مقرر کر دیا شہزادہ کام بخش بیجاپور کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پہنچتے ہی اس نے بھی خود کو سلطان مقرر کرتے ہوئے اپنے نام کے سکے بھی جاری کر دی اور انزیب کے تخت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے بیٹوں میں سب سے پہلی جنگ آزم شاہ اور شہزادہ معظم کے درمیان ہوئی اور انزیب نے اپنے بیٹوں کو سلطنت کو آپس میں تقسیم کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے ایک وسیعت چھوڑی اس کی وفات کے وقت اس کا بڑا بیٹا شہزادہ معظم موجودہ پاکستان میں پشاور سے بارہ میل مغرب میں جمرود کے علاقے میں تھا اس کا دوسرا بیٹا آزم موجودہ ہندوستان کے احمد نگر میں تھا خافی خان جو کہ شاہ جہان اور اورنگزیب کا بھی وفادار وزیر تھا اس نے یہ مشورہ دیا کہ ان تینوں شہزادوں میں سے جو بھی سب سے پہلے آگرہ پہنچے گا وہ مغلیہ سلطنت کا اگلا سلطان ہوگا کیونکہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ اگر سلطنت کو تین یا چار حصوں میں تقسیم کیا گیا تو یہ سلطنت بہت جل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی جمرود سے آگرہ کا فاصلہ سات سو پندرہ میل تھا جبکہ احمد نگر سے آگرہ کا فاصلہ سات سو میل تھا شہزادہ معظم اور آزم شاہ دونوں اپنی اپنی افواج لے کر آگرہ کے لئے روانہ ہوئے بیس جون ستنہ سو سات کو جاجو کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں اس جنگ کے نتیجے میں شہزادہ آزم اور اس کے بیٹوں کی موت ہوئی اور شہزادہ معظم اس جنگ میں فاتح قرار پایا اس جنگ میں ہلاک ہونے والے شہزادہ آزم اور اس کے بیٹوں کو ہمایوں کے مقبرے میں دفن کر دیا گیا آزم شاہ صرف تین مہینے کے لئے مغلیہ سلطنت کا سلطان رہا وہ چودہ مارک سترہ سو سات کو مغلیہ سلطنت کے تخت پر بیٹھا اور بیس جون سترہ سو سات کو اپنے بھائی کے ہاتھوں اس کی موت ہوگی مگر اس کو پھر بھی مغلیہ سلطنت کا ساتھوں سلطان مانا جاتا اپنے بھائی آزم شاہ کو قتل کرنے کے بعد بالآخر بیس جون سترہ سو سترہ کو شہزادہ معظم بہادر شاہ اول کے نام پر مغلیہ سلطنت کا آٹھوں سلطان مقرر ہوا انشاءاللہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ